اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے آپ لوگ ٹھیک ہوں گے میں بھی الحمدللہ ٹھیک ہوں آج ہم اس ویڈیو میں کچھ ایسے طریقے ڈسکس کریں گے جس کے ذریعے آپ لیگلی اپنے ملک سے باہر دوسری کنٹری میں جا سکتے ہیں ورک کر سکتے ہیں سیٹ ہو سکتے ہیں سپیشلی جو پاکستانی ہیں اور جن کے پاس پیسے نہیں ہیں وہ بھی اس ویڈیو سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں یا جن کے پاس پیسے ہیں پر ایڈیوکیشن نہیں ہے وہ بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں تو آج کی ویڈیو کافی انفرمیٹیف ہونے والی ہے لیٹس گو سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو اپنی چینل پر میں ہمیشہ لیگلی باہر جانے کی سپورٹ کو ڈسکس کرتی ہوں اور اللیگل طریقوں سے بچنے کا کہتی ہوں اور میں اللیگل کسی بھی طریقے کو سپورٹ نہیں کرتی تو آپ اگر باہر جانا چاہتے ہیں تو پلیز لیگل طریقے سے جائے بہت زیادہ طریقے ہیں باہر لیگل طریقے سے جانے کے لیے آپ میرے چینل پر بھی دیکھ سکتے ہیں کسی اور چینل کو بھی فالو کر سکتے ہیں لیکن پلیز اپنی لائف کو آسان بنائیے اور انفرمیشن لینے کے بعد اچھے طریقے سے جس کنٹری کا آپ انتخاب کرنا چاہتے ہیں جس کنٹری کو بھی چوز کرنا چاہتے ہیں اس کے لیگل ویز دیکھیں سب سے پہلی کیٹیگری جو میں آپ سے ڈسکس کروں گی وہ ہے ایڈیوکیشن اگر آپ کے پاس ایڈیوکیشن ہے کسی بھی لیول کی ہے تو آپ اس کو فردر سٹیڈی کرنے کے لیے باہر کی کنٹریز میں جا سکتے ہیں اور اس کے اوپر بہت ساری سکولرشپس بھی مل جاتی ہیں ماسٹر کی ہے تو آپ ایمفل کے لیے جا سکتے ہیں ایمفل ہے تو پی ایش ڈی کے لیے جا سکتے ہیں بیشلر کے لیے آ سکتے ہیں کسی بھی ڈگری کے لیے آ سکتے ہیں اس کے لیے آپ کو سکولرشپس بھی مل جاتی ہیں اور یہاں آپ جو ہے وہ آپ کو لیمیٹیڈ آورز اللہ ہوتے ہیں اس میں آپ ورک بھی کر سکتے ہیں سکولرشپ اور ڈگریز کی ڈیٹیل میں میں نہیں چاہوں گی ویڈیو بہت لبی ہو جائے گی کیٹیگری آپ کو بتا دی ہے اس سے ریلیٹڈ ویڈیو چینل پر موجود ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں سیکنڈ کیٹیگری جو ڈسکس کریں گے وہ ہے ورک ویزا ورک ویزا دو طرح کے ہوتے ہیں ایک تو آپ جنون طریقے سے ڈیفرنٹ کمپنیز میں اپلائی کرتے ہیں جوب کے لیے سکولز میں کالجز میں ملٹی نیشنل کمپنیز میں کہیں بھی آپ اپلائی کرتے ہیں آپ کو جوب مل جاتی ہیں اور آپ یہاں پر آ جاتے ہیں کسی بھی کنٹری میں یورپ کی کنٹری میں یوکی امریکہ کہیں بھی اور آپ جا کر سیٹ ہو جاتے ہیں دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ ورک ویزا کے لیے آپ کے پاس بہت سارے ایجنٹس ہوتے ہیں وہ اس پر ورک کرتے ہیں آپ ان کے تھروں آتے ہو اور ورک ویزا پر آپ یورپ جا کے یا یوکی امریکہ کسی بھی باہر کی کنٹری میں رہ سکتے ہو اپنے ڈیپینڈرز کو بھی لے کے جا سکتے ہیں ورک ڈیفرنٹ طرح کے ہو سکتے ہیں اور اس سے ریلیٹر بھی بہت سارے ویڈیو آلرئی ایکسپلین کر چکی ہوں تو ڈیٹیل آپ نے دیکھتی ہیں تو آپ چینل سے دیکھ سکتے ہیں چلتے ہیں تھرڈ کیٹگر کی طرف انویسٹمنٹ ویزا ایسا ویزا ہے جس میں آپ کسی بھی کنٹری میں خوب انویسٹمنٹ کرنے کے بعد وہاں سیٹ ہو سکتے ہیں یہ صرف ان لوگوں کے لیے ہے جن کے پاس دھیروں پیسہ ہے کروڑوں کے حساب سے اور وہ کروڑوں کے حساب سے دوسرے ملک میں انویسٹمنٹ کرتے ہیں اور کاروبار کرتے ہیں بسیکلی آپ کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے اور ان کا آنا جانا لگا ہوتا ہے وہ وہاں پر انویسٹمنٹ بھی کرتے ہیں اپنا کاروبار کرتے ہیں پراپرٹی میں بھی ہو سکتا ہے ویسے بھی ہر کنٹری کے لگ لگ لیمٹ ہے کہ آپ اتنا یہاں پر انویسٹ کرتے ہو تو آپ کو ویزا مل جاتا ہے تو یہ کیٹگری جو ہیں صرف ان لوگوں کے لیے جن کے پاس بہت زیادہ پیسہ ہیں اور وہ آرام سے اپنا پیسہ یوز کر کے دوسری کارٹری میں سیٹ ہو سکتے ہیں فورتھ کیٹگری ہے فیملی ریونیفیکیشن ویزا یہ ان لوگوں کے لیے ہے جن کی فیملی باہر کے ملک سیٹل رہتی ہے اور ان کی کچھ فیملی میمبر پاکستان میں رہتے ہیں تو وہ وہاں جا کر سیٹ ہو سکتے ہیں یہ ویزا صرف ان لوگوں کے لیے ہے جن کے کوئی بھی ریلیٹیف ہو سکتا ہے کلوز ہونے چاہیے فیملی میمبر ہو سکتا ہے سپاؤس ہو سکتا ہے بچے ہو سکتے ہیں تو وہ اگر باہر جا کر سیٹ ہونا چاہتے ہیں تو آساندی سے سیٹ ہو سکتے ہیں لیکن اس کے کچھ ٹرمز ایڈ کنڈیشنز ہیں تو جو لوگ اس کو کنسیڈر کریں گے یا اس کو کرنا چاہتے ہیں وہ پلیس ٹرمز ایڈ کنڈیشنز اچھے سے پڑھ لیجئے گا ڈیفرنٹ کنٹری کے ڈیفرنٹ ویزاوں کے نیم ہوتے ہیں جیسے یوکے میں یہ فیملی ویزا ہے ٹھیک ہے کینیڈا میں اس کا نام ڈیفرنٹ ہے تو ہر کنٹری کا اپنا اپنا اس کا ڈیفرنٹ نیم ہوتا ہے تو آپ اس ویزے کو ان کی کنٹری کے حساب سے اس کی ٹرمین کنڈیشن پڑھیں گے اور جہاں بھی آپ رہتے ہیں اس کے حساب سے آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں فیفت اور لاسٹ کٹیگری ہے سائلم ویزاز کی جسے تحفظ کا ویزا کہا جاتا ہے اس کی بہت ساری کیٹیگریز ہیں صرف سائلم نہیں ہیں اس میں بہت ساری کنڈیشنز آتی ہیں لیکن یہ تب لیا جاتا ہے جب واقعی آپ کو اس کی ضرورت ہے تو بہت سارے لوگ اس کا بیسیوز بھی کرتے ہیں تو میں بالکل ریکمینڈ نہیں کروں گی کہ آپ صرف یہ سوچ کے کہ وہاں سیٹ ہو جائیں گے آپ سائلم کی طرف جائیں کیونکہ اگر آپ فراڈولنٹ ایکٹیوٹی ثابت ہو جاتے ہیں اور آپ نے جھوٹ کی بنیاد پر لیا ہے تو پھر آپ بہت بڑی مصیبت میں پھر سکتے ہیں تو پلیس جو جینور لوگ ہیں جو اس ویزے کے حق رکھتے ہیں جس کی وجہ سے انہوں نے یہ ویزا نکالا تو پلیس وہی لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں تاکہ ان کی جان مجھ سکے اگر کسی کو جان کا خطرہ ہے یا جو بھی ایشو ہیں لیکن اگر بلا وجہ آپ سوچیں کہ آپ اس کیٹیکریز سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں تو آپ اپنے لئے خود مشکلات کھڑی کر سکتے ہیں کیونکہ یہ بلکل بھی آسان ویزا نہیں ہے تو اس کے بارے میں جانے کے لئے صرف سمجھ کر آپ جا سکتے ہیں اگر آپ واقعی ہی اس کے حق تار ہیں اگر ایک ایک ایکسٹرا کیٹیکری کہی جائے تو کچھ لوگ ویزٹ ویزاز پر جاتے ہیں بچوں کی برث اپنے کے لئے سپیشل دوسری کانٹریز میں جاتے ہیں اس کی بیس پر بھی ویزا مل جاتے ہیں بچ یہ سب کانٹریز میں نہیں ہیں آپ چیک کر سکتے ہیں کہ کن کانٹریز میں یہ آویلیبل ہے یا نہیں چلیں جی اپنے خیال رکھیں گا دعاوں میں یاد رکھیں گا ٹیک کیر اللہ حافظ